السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ شبہات کا ازالہ پیچھ کو سبکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں سب سے پہلے ویڈیو دیکھنے کے لئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ خیریت ہے الحمدللہ حکیم صاحب پہچانے نائی تو حیر عبدالعوف اچھا 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 عبدالعوف صاحب جوگے شریع خیریت ہے باقی گورے گام گورے گام ہاں الحمدللہ تبیل لگر آپ کے کسی ہے الحمدللہ اللہ کا شکر ہے خالی خانہ آپ میں جی خانہ خالی ہے خانہ خالی ہے اثر کے آزان کے قریب ہو رہی ہے یہ آزان بہت جلدی ہے وہاں پر تو ہاں تجھا وہاں فرق ہوتا ہے یہ آزان جو ہوتا ہے یہ چار وزے دو تین منٹ باقشی میں یہ بول رہا تھا کہ آپ نے جو ہے وہ کہا مجزید کے آبادی کی محنت کے اندر ایک حدیث نکل کی گئی ہے ہاں ہاں اجلیس بینہ نو من ساعتن جی اجلیس بینہ نو من ساعتن نہیں اس میں یہ ہے کہ مسجد کے آبادی کے اندر صحابہ کا عمل نکل کیا گیا ہے حبداللہ ابن رواحہ ماضی میں جبل حیثمہ رضی اللہ ہاں وہی کہ آؤ تھوڑی در کے لئے ایمان لے آئے نہیں تو اس میں یہ ہے کہ روزانہ یہ لوگ گش کر کے مسجد میں لاکھے دین کی بات کرتے تھے روزانہ لوگ تو آپ کو اعتراض مطلب کس بات پر ہے نہیں اعتراض نہیں تو صحابہ کے عمل ہے لیکن حیاتو صحابہ میں مولانا عیسو صاحب نے حصہ تین صفحہ نمبر انیس یا ایک عیسو لکھا ہے صحابہ جہاں ملتے تھے وہی دین کی بات کرتے تھے ان دونوں میں کون صحیح ہے تو حضرت میں یہ آلتا ہوں صحابہ جہاں ملتے تھے وہی دین کی بات کرتے تھے تو صحابہ مسجد میں نہیں ملتے تھے نہیں یہاں تو شرط لگا دی کس نے شرط لگائی نہیں پوری میری بات سریئے بتائیے روزانہ گش کر کے مسجد میں لاکھے دین کی بات کرتے تھے یہ مل صحابہ گش سے مراد مطلب کیا لے رہے آپ اس کی بنیاد پر دعوت تعلیم استقبال جو کیا جا رہا ہے اس کی جگہیں لوگ یہی پڑھتے ہیں کہ یہ صحابہ کا عمل ہے یہ صحابہ کا عمل نہیں ہوگیا یہ ایک منٹ دلیے ایک منٹ دلیے پھری بات ہو جانی تھی ہم آپ کی بات سنیں روزانہ گشت کر کے مسجد میں علاقے دین کی بات کر دے مسجد شرط لگا دی روزانہ شرط لگا دیا یہ کہاں پہ ہے تو میں یہ بول رہا تھا کہ اس کے در شرط کا الفاظ استعمال ہو آئے گیا شرط تو یہ ہے روزانہ کا مسجد سے بات سنو بات سنو بات تو سنو بات تو سنو مسجد سے بات دین کی بات کرنا خلاف سنت اور صحابہ کے طریقے کے خلاف ہے یہ تو آپ جو نا آدھری جو نا بے بتا رہے ہیں پوری بتاؤ پوری میں یہ ہلتا ہوں روزانہ جو نا صحابہ کے یہ چیز ہم کو دکھائیے بات تو سنو میں کیا ہلتا ہوں صحابہ کے معمول بات تو سنو آپ نے سنا ہے کیونکہ صحابہ کا جو عمل نکل کیا جاتا ہے اور حوالے دیا تھا بخاری شریف کا جو بات کیا عمل نکل کیا ہے وہ عمل عائز ہی بخاری شریف میں دکھا دیجئے اچھا میں یہ بولتا ہوں کہ آپ جو نماز پڑھ رہے ہو آپ جو احناف کے مطابق نماز پڑھ رہے ہو تو یہ پوری نماز جو ہے بے اہنی ہی جو نا میگو حدیث میں بتا دیجئے حدیث میں نہیں ہے یہ نماز پوری نماز پوری وہ جو شکل ہے اس نماز کی یہ جو نا میں بتا دیجئے بات کو سنو تکبیری تحریمہ سے لے کر کے سلام فیرنے تک کے پوری نماز جو نا مجھے ثابت کر دیجئے ہم جب بتائیں گے یہ نماز ہے جیساں پڑھتے ہیں نہیں یہ میں بتا رہا ہوں تو میرا سوال ہے بھائی آپ مجھے ثابت کر کے بتا دیجئے بھائی میں آپ سے پوچھتا ہوں میں یہ بات کو سنو تکبیری تحریمہ سے لے کر کے تکبیری تحریمہ سے لے کر کے ہم ہم اور جو نا سلام کے فیرنے تک کے پوری نماز ہم پوری نماز جو ہے نا آپ تو جو نا امام ابو حنیفہ رحمت اللہ کو مانتے ہو میں بھی امام ابو حنیفہ رحمت اللہ کو مانتا ہوں تو آپ مجھے جو نا حنفیہ کی نماز پوری جو نا حدیث سے ثابت کر کے تکبیری تحریمہ سے لے کر کے سلام کے فیرنے تک کے سابر کر کے بتا دی کہ صفت اس سے آم ہے اب اس کے اندر آئیمہ کے کال نہیں تو میں کیا بولتا ہوں آپ بات تو سنو میں کیا آ رہا ہوں نماز کے پڑھنے میں آپ آدیس کو چھوڑ کر گئے آئیمہ کے کال کو اور جو نا کہاں کے مسائل کے استمباد کو لے لیتے ہو اور اس کے اندر چھوڑ دیتے ہو یہ بات تو میں نے بیان نہیں کیا ہے تو پوری بات حدیث کی کرتے ہو حقیقا پوری بات حدیث کی کرتے ہو اور ہر امائل کو آپ حدیث سے ثابت کرنے کی بات کرتے ہو تو نماز بھی ثابت کر کے بتا دیجیے تقبیر تحریم اور اس کے اندر ایک بھی جو نا بھائی اس کے اندر نا قیاس ہو اس نماز میں نا اجمع امت ہو سمجھے نا نا کسی جمہور کا کول ہو اور جو نا بھائی نا کسی فقی کے مسائل مسائل ہو اس کے اندر اسی فتیر سے جو نا مجھے پوری نماز ثابت کر یہ بتاتی کی آپ کہہ چکے ہم کہیں گے تھوڑا خاموش رہیے گا ہمیں مکمل آپ کی بات سنگی میں نے تو یہ نہیں کہا کہ ایسے لے کے پوری حدیث سے ہے میں نے آپ بھائی اب آپ خاموش رہے ہیں آپ خاموش رہے ہیں آپ میری بات سنو میں آپ کی بات سنو پہلے تو سوال یہ ہے کیا جو ہم کی جاننے کیلئے کوشش کرتے ہیں جہاں گلتی ہوگی ہم وہاں رجوع کر لیں گے مان جائیں گے انسان میں بہت ساری غلطیاں ہو سکتی ہیں تو احناف کی جو نماز ہے یہ حدیث کے حضور کے عامل کے خلاف ہے کیا میں یہ بول رہا ہوں بات تو سنی ہے ہم نے جو سوال کیا میں جاؤں گا بھائی میری سوال ہی کو جو نا میرا سوال آپ موت بنا دو نہیں نہیں یہ تو میرا سوال ہے یہ میرا سوال ہے یا میرے سوال ہے آپ جو نا میری سوال کو مجھ سے مت پوچھو بھائی یا تہو کہنے دو باہر 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 بھاس دو میرے سوال ہی کو جانا مجھ سے مت پوچھو میں آپ کو کہنیں دیتے آپ صرف اپنی بات کہتے ہیں اگر مجھ کو کہنا چاہتا Powers ہوں تو بیش میں بول دیتے ہیں آپ تر coses یہ ہے کی آپ جب کہیں تو میں خاموش رہے ہیں اور میں جو کہوں تو آپ خاموش رہے ہیں کسی نے یہ کہا کہ یہ صحابہ کا عمل ہے وہ بخاری شریف کی وہ دے دیا حوالہ دے دیا تو ظاہر ہے بخاری شریف میں جب حوالہ ہے تو بخاری شریف میں دکھا دو اچھا اگر بخاری شریف کے علیہ یہ عمل اگر ثابت ہوتا ہے کہ صحابہ جو ہے مسجد میں لا کر کے ایمان و یقین کی بات کو کرتے تھے تو آپ کیا کرو روزانہ یہ تین صحابی سے عمل جو تین صحابی کا نام ہے عبداللہ ابن رواحہ ماضی ابن جبل حیث عمر رضی اللہ تعالی عنہ روزانہ گش کر کے مسجد ملا کے دین کی بات کرتے تھے تو جب اگر بخاری شریف کی روایت بنا بیان ہو اور صحابہ کا عمل بیان ہو تو صحابہ کا عمل بیان ہی جیسے ہو ویسے کہنا ہے نا اچھا میں یہ بول رہا تھا اب ایک چیز دکھا دیجئے ہم یہاں سے پہلے ایک چیز کلیر ہو جائے پہلے ایک چیز کلیر ہو جائے تو دوسرے مدے بھائے جائے تو مزہ ہے چلو ایک چیز آپ دکھا دیجئے میں یہ بول رہا ہوں کہ ایک مدہ جو آپ کلیر کرنے بول رہا ہوں تو اس کو میں کلیر کرتا ہوں میں یہ بول رہا تھا صحابہ بات سنو بولو بولو صحابہ جو ہے کہ روزانہ ایمان وآکین کی بات مذجد میں نہیں کرتے تھے یہ آپ مجھے ثابت کر کے بتاتیں نہیں صحابہ کا عمل جیسے آپ نے بیان کیا ہے ارے NEU بات تو سنو بات تو سنو میں کیا بول رہا ہوں کہ صحابہ روزانہ ایمان وآکین کی بات کہ روزاں اور ہردم میں فرق نہیں ہے تو شنا چاہ missile باہر 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 با Donو دو باتیں سنو دیینا کہ جواب دو مائم یادک ہنو جیسے آپ نے کہا ہے بخاری شریف کی روایت میں ہے تو بخاری شریف کی ویسے وہ روایت دکھا دو آپ اچھا میں یہ بول رہا تھا اگر بخاری شریف کی ہم نے روایت دکھا دی آپ کو یہ روایت جیسا کہا ہے اچھا میں یہ بول رہا تھا بات سنو تو اس کے مقابلے کے اندر میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ کو احادیث سے سارے کیے ثابت کرنا ہوتی ہے نہیں نہیں یہ عمل جو صحابہ کا آپ نے بتا ہے اچھا میں یہ بول دو بات تو سنو بات تو سنو بہر یہ بھی ایک عمل ہے تو بات تو سنو میری سنو میری سنو اب آپ خاموش رہے میں کیا ہوتا ہوں روزانہ ایمان و یقین کے بات مزدیت کے اندر کرنا یہ ایک عمل ہے عمل ہے کی نہیں عمل ہے اور نماز ایک عمل ہے تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میں تو اس کو ثابت کروں گا آپ مجھے آپ مجھے نماز ثابت کر کے بتلاو میں کہہ ہلتا ہوں میں اس کو ثابت کر کے بتلاوں گا انشاءاللہ میں کہہ ہلتا ہوں میں بخاری کی روایت آپ کو دکھاؤں گا انشاءاللہ آپ مجھے سب سے پہلا نماز ثابت کر کے بتاو نماز کا جو طریقہ جس طریقے سے میں اور آپ نماز پڑھ رہے ہوں بات تو سنو بھائی میرے دیکھو کئیسا ہے کہ ہم کھاری کلیر ہی کرتے بیٹھیں گے آپ کیا کروں گا ارے یہ کھاری کھلیر کرو میں یہ کہہ رہا ہوں بات تو سنو میں کو نماز جو آپ اس طریقے پر پڑھ رہے ہوں اس کو تکبیر تحریمہ سے لے کر گے سلام کے فیرنے تک کے اس کے اندر جو نا ایمہ کا کول نہ ہو اجمائی امت نہ ہو اور قیاس نہ ہو صرف حدیث سے پوری نماز ثابت کر کے بتلاو ہم نے نہیں کہا ہے کہ حدیث سے ایسا ہے آپ علماء سے پوچھیں گے کہ بھائی یہ چیزیں ہیں کہ پوری حدیث سے ثابت ہے یا ایمہ کا کول تو علماء سے ہم کو پوچھنا پڑے گا ہم علماء سے پوچھ کے پھر آپ کو بتا دیں گے کب بتائیں گے اب وہ علماء سے پوچھیں گے دو تین بار جو آپ سے میں نے بات کی تو آپ نے بلا کہ نہ یہ بیشتا ہوں اس تو بھی تک کہ والماء چیزیں کی ایک منٹ ہو یا ہم علماء سے پوچھیں گے کہ یہ حدیث تکبیر تحریمہ تک سے اور سلام تک یہ حدیث میں ہے کچھ عیمہ کا قول بھی ہے تو وہ حدیث سے ہوگا تو آپ کو حدیث سے بکا دیں عیمہ کا قول سے ہوگا تو عیمہ کا قول بھی اس کے اندر عیمہ کے قول اور اجماعی امت اور قیاس بھی ہوگا تو تو پھر آپ تو پھر وہی کرنا جو حدیث میں ہے باقی چھوڑ دینا نہیں ہم نے یہ نہیں کہا تو میرے بھائی یہی تو میں کہنا چاہ رہا ہوں آپ سے سمجھے میرے بھائی کی روزانہ جیسے کہ امام ابو حنیفار احمد اللہ لے نے روزانہ عشاء کی وضوع سے فجر کی نماز پڑی کہیے تو علماء اکرام اس کے متعلق کیا کہتے ہیں آپ نے جو روزانہ جو ہے امام ابو حنیفار احمد اللہ لے نے عشاء کی وضوع سے فجر کی نماز پڑی یہ معاملہ یہ ہے تو اس کا مطلب کیا ہے مطلب تو خاموس رہیں گے سمجھے مطلب بکھیں گے آپ نے جو حدیث بیان کیا بخاری کی تو ہم نے آپ سے یہی پوچھا ہے بخاری کی حدیث دکھا دو میں یہ بول رہا تھا بخاری کی حدیث ہم دکھا دیں گے آپ کو لیکن میں یہ بول رہا ہوں کہ امام ابو حنیفار احمد اللہ لے نے عشاء کے وضوع سے فجر کی نماز پڑی تو حدیث تھوڑی ہے حدیث تھوڑی ہے لیکن یہ فضائل عمال میں ہے تو یہ حدیث تھوڑی ہے اس کو نہیں مانو گے آپ اس کو نہیں مانو گے کیوں نہیں مانو گے کیوں نہیں مانو گے تو میرے بھائی بات سنو میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں بخار جو خاموس رہی ہے بہت سارے جو عمل ہوتے ہیں بہت سارے جو عمل ہوتے ہیں ڈھائی مل پانچ شبیل ہی دونے کا ہی دے جو ایچ مرطہ سے دو سوڑ کرنا کس کو کیا کریں چلی ٹھیک چلی ٹھیک چلی ہاں بولی آپ میں یہ بول رہا تھا بہت سارے جو اور پانچ شبیل ہاں یہ پانچ شبیل ہاں یہ پانچ شبیل ہاں یہ پانچ شبیل ہاں پانچ شبیل ہاں بلکی پورا فکحہ جو ہنفی ہے اس کے اندر اجماعی امت بھی ہے قیاز بھی ہے اور فکحہ بات تو سنو 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 تب جا کر کے جنا ایک مذہب بنا ہے ام ابو حنیفہ رحمد اللہ اگر تم یہ کہو ایک حنفیس ہے کہ آپ یہ کیوں کرتے ہو یہ حدیث میں نہیں ہے آپ نے کیوں کرتے یہ حدیث میں نہیں ہے تو یہ چہالت اور حماقت میں یہ تو کیا ہے جو چیز حدیث میں نہیں ملے گی اسی پر تو اجماع کریں گے جو چیز حدیث میں ہوگی اس پر اجماع تھوڑی کریں گے میں یہ بول رہا تھا کہ آپ جو کہہ رہے ہو کہ آپ کا کیسا ہے کہ بات تو سنو آپ کا مسئلہ کیسا ہے کہ گیر مغلی تین جیسا ہے نہیں آپ جو حدیث ہے نہیں آپ نے حدیث ہے میرے بھائی کہ حدیث سے مصائل نکالے جاتے ہیں حدیث سے عمل ثابت ہوتا ہے تو وہ ہم پوچھیں گے نا کی صدی اللہ سے مصائل نکالے ہو حدیث سے جو نہیں اجلیس بینا نومین ساتھ ہے نا ہوا تھوڑ دے اپنے رب پر ایمان لائیں ملائے ٹھیک لیکن جو یہ بخاری شریف میں عمل کا طریقہ جو بتایا وہ دکھاؤ ارے میرے بھائی جس طریقے سے بات سنو فکحہ نے حدیث سے نماز کا طریقہ بتایا ہے بات سنو 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 آپ بات سنو آپ بات سنو جس طریقے سے حدیث سے مسائل لے کر کے حدیث کا طریقہ بتلائے گیا ہے اسی طریقے سے یہاں پر حدیث سے سمجھنا اس عمل کو لے کر کے سمجھنا اس عمل کا طریقہ بتلائے گیا ہے بس یہی بات ہے نہیں آپ سمجھ رہے ہو یہی بات ہے بھائی آپ کو جب رات کو میں نے سن لیا آپ میری بات سنیں گے اگر یہ بتایا جاتا اس حدیث کے بنیاد پر استمباد کیا گیا ہے کہ ایسا کرو گے کہا نہیں یہ عمل عبداللہ ابن رواحہ مازی بن جبر حضورﷺ کا یہ عمل تھا رفاہ دین جو ہوتا رفاہ دین ہیلو رفاہ دین کرنا اور رفاہ دین نہیں کرنا تو یہ کس سے صحابیت ہوا ہے یہ حدیث سے اور صحابہ کے عمل سے صحابیت ہوا ہے تو اسی طریقے سے میرے بھائی یہ بھی صحابیت ہوا ہے کہ آؤ اپنے رب پر تھوڑی میرے کے لئے ایمان لائے ایمانی تذکریں میرے بھائی صحابہ کا عمل بیان کیا یہ صحابہ کا عمل آپ یہ کہہ رہے ہو یہ حدیث میں کیا ہے کہ صحابہ سمجھے نا کہ ایک دسوار کو دعوت دیتے تھے آؤ اپنے رب پر ایمان لاؤ اور اس کے اندر خوصوصاً تین جو نہ صحابہ ہیں سمجھے نا عبداللہ ابن روہ آماز بن جبل اور جو نا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے لیکن اس میں یہ نہیں بیان کیا گیا اس میں یہ صحابہ کا عمل بیان کر کیا گیا ہے ارے تو آپ کبھی کہتے ہو کہ یہ حدیث ہے آپ کبھی کہتے ہو کہ صحابہ کا عمل ہے آپ خود کنکیوز ہو پہلا تحقیق کرو بھائی دیکھو حدیث سے بات سنو ماں بات سنو میں کیا بھائی دیکھو حدیث سے جو نہ یہ عمل صحابیت کیا گیا ہے بخاری شہر کی روائے حدیث سے جو نہ یہ عمل صحابیت کیا گیا ہے یار تہری جیسے ہم بھی بولے لگی کا تہلہ بولے دی کا ہم آپ خاموش رہتے ہو ہم بھی بہشہ بول رہے ہو بھائی ہم بھی بھی اسے بولنے لگیں آپ وہ صحابہ کا عمل دیکھا یہ روزانہ کا بخاری شریف کی روائے کیا ہے صحابہ کا عمل آپ کو دیکھنا ہے نا بخاری شریف میں دیکھا ہی آپ میں یہ کہا ہوں اچھا میں یہ کہا ہوں میں یہ آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ صحابہ کی نماز جو نہ بخاری شریف میں دکھا دو یہ بھائی وہ نماز نہیں اس پر پہلے آؤ میں کہا ہوں صحابہ کی نماز بخاری شریف میں دکھا دو بخاری شریف آپ نے حوالہ لیا میں کہا ہوں صحابہ کی نماز میں ترینیزی میں میں کو آپ دکھا رہے ہو میں کہا ہوں میں تو سارے صحابہ نے ایک جیسی نماز پڑی غلط بات نہیں غلط بات آپ کہہ رہے ہو میں کیا کہہ رہا ہوں آئیتے دور ایلیم کو سمجھنے کے لیے تفق وفت دین جو نا میرے بات شرط ہے چند عبارت پڑھ کر کے تفق وفت دین ہوئی ہے کہ انہیں ہزائیت نہیں تفق وفت دین ہے تفق وفت دین نہیں بھائی تفق وفت دین ہے یہ آپ کہہ رہے ہو نا نوز بی اللہ بن زالی کہ نوز بی اللہ بن زالی تو سہابہ کو اپنی کمہ کہہ رہے ہو اللہ معاف فرما ستکر اللہ ستکر اللہ آپ کو تفق وفت دین ہے ہم نہیں کہہ رہے ہو آپ کا تفق و میں کہہ رہا ہوں میں نے کب کہا آپ نے یہ کہا ہے آپ کے حضرت نے کہا ہے آڈیو بھیجو کس نے کہا کس نے کہا محسوس آپ نے آپ کو بتاؤ بھیجو محسوس آپ نے اب تک کے جو نا میرے بھائی ایک آڈیو بھی تمہارے پرف سے نہیں چار بندین سے جو نا میں بات کر رہا ہوں آج الیاز بھائی پہ ٹوٹل گئی ارے الیاز بھائی کے بات گئے ہو کہ میرے پاس کہاں گئی لمو اب بتاؤ ہاں ہو جائے گی ہیلو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میں آپ نے جو نا بات تلاش کرو میں کیا بول رہا ہوں کہ میں آپ کو جو نا بات سنو عیابت تعلیم استقبال صحابہ کے عمل سے میں ساپیت کرتا ہوں آپ جو نا میرے بھائی ہنفی کی نماز جو آپ پڑھ رہے ہو وہ جو نا صحابہ حدیث سے ساپیت کرلو اگر ہنفی کی نماز غلط ساپیت پڑھیں گے میں یہ نہیں نہیں میں کیا بول رہا ہوں ہاتھ تو سنو بات تو سنو میں یہ پڑھ رہا ہوں نا نا ہنفی کی نماز پہلے سنو پہلے سنو ہنفی کی نماز اگر غلط ساپیت ہوگی تو میں نہیں پڑھوں گا جیسا کہ مولان صاحب سامنے وہ جانازے کی نماز میں رفائدین کیا ہنفی کی نماز کو صحیح کرتے تو پہلے پڑھتے اچھا میں یہ بول رہا ہوں کہ دوسرے مددے پہ جو آپ آگئے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میں یہ عمل ثابت کرتا ہوں آپ جو نا مجھے احناف کی نماز صحابہ کے عمل سے نہیں صرف حدیث سے ثابت میں نے تھوڑی کہا کہ یہ حدیث میں نماز ہے وہ تو علمات پہانے والاہ میں نے کہا علمات سے پوچھو میں نے ایسا نہیں کہا میں نے ایسا نہیں کہا میں نے کہا میں دعوت تعلیم استقبال کو حدیث سے اور صحابہ کے عمل سے ثابت کرتا ہوں آپ نماز کو حدیث سے ثابت کرتا ہوں میں تھوڑی حضر میں مولانا ہوں تو علماء سے پوچھوں گا تو پوچھو علماء سے پوچھو تو پوچھ کے بتاؤں گا پوچھوں گا رات میں ان کو کب تائم ہوتا ہے میں پوچھتا ہوں تو بتاتا ہوں تکبیر ہے تحریمہ پر حدیث سانہ پر حدیث قیام پر حدیث رکو پر حدیث اور پھر بات میں رکو کے اندر یہ پڑھنا اس پر حدیث ہر ایک پر اور یہ صحابہ کا عمل نہیں یہ کہہ چکے آپ تو میں علماء سے پوچھوں گا جو صحیح ہو بتا دوں گا کس کتاب میں ہے اور یہ بھی بتا دیں گے کہ جو سبحان ربی العظیم سبحان ربی العالی ہے یہ کس کتاب سے ہے جیسا آپ نے کہا کہ بخاری شریف کے لیے صحابہ کا یہ عمل بتایا گیا ہے آپ نے کہا بخاری شریف میں صحابہ کا یہ عمل بتایا گیا ہے تو ہم نے بخاری شریف کو نمبر پوچھ رہا ہوں صحابہ کا یہ عمل بخاری شریف سے لیا گیا ہے کیا یہ لیا گیا ہے لیا گیا ہے ایک منہ صحابہ کے عمل روزانہ گش کر کے مسجد میں لاکے بات کرتے ہیں یہ عمل دکھا دو بھائی دیکھو یہ دیکھو صحابہ روزانہ صحابہ روزانہ صحابہ پر گش کرتے تھے جبکہ حیاتو صحابہ میں مولانا یوسف رحمت اللہ علیہ نے لتھا ہوا ہے صحابہ ان تینوں نام عبداللہ ابن رواحہ مازی ابن جبل حیات عمر اس میں کہتے ہیں جہاں ملتے تھے وہاں دین کی بات کرتے تھے دو چیز آپ نے اپنی طرف سے بڑھا دیا ان دو صحابی میں ایک تو روزانہ ایک تو مسجد یہ حدیث صحابہ کا عمل ہم کو آپ دکھا دیجئے اس کے بعد آئندہ انشاءاللہ اب یہ جماعت کھڑی ہو گئی ہے نماز پڑھنے جا رہے ہیں باقی انشاءاللہ بھائی جماعت کھڑی ہونے سے بہلے آپ جاؤ بھائی جماعت کھڑی ہو گئی ہے جماعت کھڑی ہو گئی ہے نمازی پڑھانا پڑھا اللہ اس تقفیر اللہ اے رائسہ من کرو ٹھیک ہے جا رہے ہیں